اسلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس تقریباً چار پانچ تین ڈیکیں ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم بہت کریں گے کہ کے پی کے میں کیا سٹویشن ہونے جا رہی ہے اس میں کیا ایمڈی کیاڈ لیک ہوگا یا نہیں تو اس حوالے سے ساری ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی تو ڈیکویسٹ ہے کہ آپ سے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں تو جیسا کہ 19 ومبر 2023 کو سندھ میں ایمڈی کیاڈ 2023 ریکنڈکٹ کروایا گیا تو ڈو یونیورسٹی نے اس بار ریکنڈکٹ کروایا جیسا کہ پہلے جناس سندھ میڈیکل کولیڈ ہے جیسا کہ وہ کرواتا تھا جی ایس ایم یو تو اس بار ڈو یونیورسٹی کو یہ اختیارات دیئے گے کہ ایمڈی کیاڈ ریکنڈکٹ وہ کروائے کیونکہ جی ایس ایم یو کی انتظامیہ نے گفلت بڑھتی لازٹ ٹائم اور ایمڈی کیوز بھی لیک ہوئے اور پیپر لیک ہوا تو جو بھی سکینڈل تھا جی ایٹیز بنی کمیٹیاں بنی تو پھر فائنل فیصلہ ہوا کہ دو یونیورسٹی ریکنڈکٹ کروائے گی بٹ جیسا ہی سٹوڈنٹس اپنا ایمڈی کیاڈ کے پیپر کر کے آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر سیم وہی پیپر وائرل تھا جب سٹوڈنٹس نے کنفرم کیا گیا کہ یہ جو ان سے فیک پیجز ہیں فیک ہیں یا اریجنل ہیں آپ میچ کریں آپ کے ساتھ ویڈیوز میں بھی شیئر کیا گیا ہے جیسا کہ کافی سٹوڈنٹس نے کمنٹ میں بتایا کہ سار یہ سکسٹی پرسن سیم ہے بائیو کے سیم ہے کچھ سب نے اپنی اپنی رائے کے ظہار کیا تو پول بھی کریئٹ کیا گیا آپ کے ساتھ کل وہ بھی سارے سٹیٹسٹکس شیئر کیے گئے تھے کہ تقریباً مور دن فیفٹی سکسٹی پرسن سب سٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ امڈی کیٹ کے پیپر واقعی لیک ہوا ہے کیونکہ یہ بس سن سٹوڈنٹس ہی کنفرم کر سکتے تھے کہ آیا کہ پیپر لیک ہوا ہے یا نہیں تو سن سٹوڈنٹس سے بھی جب انڈویجول ہی پوچھا گیا تو ان سے جب میں نے کنٹکٹ کیا تو انہوں نے خود کہا کہ سر پیپر لیک ہوا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسئلے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہیں مصطلب کے آنسر کیز وغیرہ اور اس کے علاوہ رونگ اپشنز اور اس کے علاوہ کافی ایشوز تھے سٹوڈنٹس کو تو بتاتے چلیں کہ جو تھا کہ لیک ہوا ہے یا نہیں پہلے تو کشم کشم تھے کہ آیا کے پیپر لیک ہوا بھی ہے یا سٹوڈنٹس کو ویسی پریشان کیا جا رہا ہے تو باٹھ جب سٹوڈنٹس نے دیکھا کہ وہ آنسر کے ساتھ لیک ہوا تب باقی پی ایم ڈی سی کا بھی ریسپونس اس حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتے چلیں گے ویڈیو کو لازمی دیکھیں آنٹ تک اور باقی آپ کو بتاتے چلیں گے جو سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ ہم سٹوڈنٹس میں جیسا کہ سٹوڈنٹس کے پیپر سٹارٹ ہونا رہا ساڑھے دس سے لے کر دو بجے تک تو سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے دو یونیورسٹی نے خود ساری انسٹرکشنز دی تھی آپ کے ساتھ ویڈیوز کے ذریعے شیئر بھی کی تھی ہم نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی تو اس میں کہا گیا تھا کہ ساڑھے نو بجے سینٹرز کو سیل کر دیا جائے گا اس کے بعد کسی کو آنے کی جازت نہیں ہوگی بٹ یہاں سٹوڈنٹس بتا رہے ہیں کہ گیارہ بجے تک سٹوڈنٹس آتے رہے ہیں تو مطلب کہ جن سٹوڈنٹس کے پاس پیپر چلا گیا رات و رات اور سٹوڈنٹ کا کہنا ہے کہ جب ہم نے گھر آکے دیکھا تو موبائل میں صبح کا پیپر لیکھ ہوا پڑا تھا تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ جن سٹوڈنٹس کو پتا چل گیا تھا وہ تسلی سے آ رہے تھے اور دوسری بات کہ ان کو اتنی لیٹ آنے کی بھی سینٹرز میں آنے کی اجازت دی گئی جیسا کہ سٹوڈنٹ نے یہ بتایا ہے کہ سٹوڈنٹ گیارہ بجے تک آتے رہے ہیں اللہ کہ اسی طرح کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے مطلب کہ ایک نہیں ملینز اور سٹوڈنٹس کا فیوچر برباد کر رہے ہیں اور ایک نہیں اتنے سارے بلنڈر مار رہے ہیں کہ پیپر بھی لیگ کر دیا ہے اور سینٹرز کی بھی کوئی مینجمنٹ نہیں رہی دوسری جانب آنسر کیس بھی رونگ ہیں اور اس کے علاوہ کوئیسٹنز کا بھی رولہ ہے آؤٹ آف سلیبس بھی ہے اس کے علاوہ رونگ آنسرز کا بھی اتنے سارے ایشوز بندہ ایک پیپر سال پر بنانا بتا ہے وہ تو اچھی طرح تیار کر لے اب اس میں سٹوڈنٹس کو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو سارا گورنمنٹ پر پینڈ کرتا ہے یا انتظامیاں اور جو بھی پی ایم ڈی سی وغیرہ ان پر آتی ہے ساری ذمہ داری کے آیا کہ وہ پیپر ایک پینے ہی سارا پورا سال لگا کے بنا سا اور اب سٹوڈنٹ کی یہی ڈمانڈ ہے کہ ہم دوبارہ اب ریکنڈکٹ اگین پر اگین تو نہیں نہ دے سکتے کہ اگین اگین دو بار تو دے لیا ہے سٹوڈنٹس نے اتنے سارے ٹرومہ سے گزر کر پہلے اتنی پریپیشن کی پھر گیپ آ گیا پھر ٹرومہ سے اگین گزرے پھر ایم ڈی کائر دیا پھر لیک ہوا سٹوڈنٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بات سچ ہے کہ سٹوڈنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے پیپر لیک کیا ہے سارا ان کا قصور ہے جو مافیاز ملویس ہیں جنہوں نے پیسہ کمایا ہے کروڑوں روپیہ کیا بس ان کی جب بھی اگین بڑھنے کے لیے ہی پیپر دوبارہ لیا گیا تھا کیونکہ سٹوڈنٹ کے حق میں اگر ہوتا یہ ایم ڈی کے ریکنڈکٹ تو اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے تسند میں تو اب سٹوڈنٹ کا یہی ڈیمانڈ ہے سٹوڈنٹ کی کے کیز کو کریکٹ کیا جائے جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے اور گریس مارکس دیے جائیں جو ایم سی کوز انہوں نے رونگ دیئے ہیں جن کی کیز غلط ہیں ان کو کریکٹ کیا رہے ہیں جو بھی ایشوز ہیں سارے سولوڈ کیے رہے ہیں تو جیسا کہ پی ایم ڈی سی نے بھی اکشن لیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پی ایم ڈی سی نے بھی کافی ان کے جون سے ہیڈ ہے انہوں نے آج بات کی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے باقی اس پر جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ سندھ میں فلاپ ہو کر رہ چکا ہے کیونکہ نہ کوئی منجمنٹ ٹھیک طرح سے ہوئی اور جو پروفیسر سے حضرات ہیں وہ کی بھی نہیں صحیح بنا سکے سٹوڈنٹ نے کوئیسن اٹھانا سٹارٹ کر دیئے ہیں مطلب کہ نہ وہ صحیح کوئیسن بھی نہیں بنا سکتے اور ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کروا لیا ہے یونیورسٹی نے بٹ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیپر کو کیسے منج کرنا ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے اور سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر لیک ہو گیا ہے اور ایم ڈی کیٹ کا پیپر ملین دو روپیز میں سیل کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے تھا کہ سٹوڈنٹ کو مارکس کے مارکس دیئے جاتے تھے لاکھوں روپے میں پینتیس لاکھ چاریس لاکھ آپ کے ساتھ ساری سٹوڈی شیئر کی گئی تھی تو اس بار بھی پھر وہی ہوا ہے کہ کروڑوں روپے میں سننے میں آیا ہے کہ پیپر لیک ہوئے ہیں کروڑوں میں آگے اتنے کے ساتھ شیئر ہوا ہے کہ بلنڈر ہے بہت بڑا ڈوڈ یونیورسٹی کی جانب سے جیسا کہ اتنا بڑا نام ہے ڈوڈ یونیورسٹی کا تو اس بار ڈوڈ یونیورسٹی کا بھی سارا بدنام ہو کر رہ چکا ہے ایم ڈی کیٹ کی وجہ سے اور باقی کہہ رہے ہیں کہ سندھ سٹوڈنٹس کے نار ٹیون کیری اوٹ ٹیسٹ مطلب کہ سندھ میں ایک ٹیسٹ نہیں کنڈکٹ کروا سکتے کوئی ٹرانسپیرنٹ میندر ہی نہیں ہے یہ ایک تباہی ہے پوری سندھ کے لیے کہ ایڈوکیشن سسٹم سندھ کا تباہ ہو کر رہ چکا ہے باقی بھی پروینسیز ہیں وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی پیپر بنتا ہے آنسر کی ایشوز ہوتی ہیں ہر چیز ہوتی ہے سال میں ایک پیپر بناتے ہیں تو بٹ ادھر تو دو بار بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا باقی کچھ سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ اگین لے لیں ٹیسٹ بٹ یہ ظلم ہوگا سٹوڈنٹ کے ساتھ جنہوں نے تیاری کی پہلے سٹوڈنٹ کے مارکس اچھے تھے اب سٹوڈنٹ کے مارکس بھی کم آئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ کے مارکس جن کے کم آگئے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے اور اس بار جو ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک ہوا ہے یہ بہت بڑے لیول پر لیک ہوا ہے اس میں سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا تھا جبکہ جی ایس ایم یو کے باری ایم ڈی کیٹ کا پیپر تھوڑا لیک ہوا تھا دو یونیورسٹی کی دفعہ بہت زیادہ لیک ہو گیا تھا سٹوڈنٹ سب یہی چاہتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے جو بھی ملزمان ہیں ان کو جلدہ جلد پکڑ کر حوالات کے پیچھے کیا جائیں تو جیسا کہ آج کی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک آؤٹ ہوا ہے اسے حوالے سے پی ایم ڈی سی نے بھی نوٹس لے لیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں پی ایم ڈی سی کے صدر ڈاکٹر ڈزوان تاج نے کہا ہے کہ دو یونیورسٹی نے نائنٹین ومبر کو جی ایم ڈی کیٹ ریکڈکٹ کروایا ہے تو یہ اس ٹیسٹ کا پچھا سوشل میڈیا پر آؤٹ ہونے کے ماملے کا نوٹس لیا ہے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا ہے کہ ماملے کی تحقیقات کریں جیسا کہ پہلے جی ایس ایم یو کی دفعہ بھی تحقیقات ہوئیں جی آئی ٹی کمیٹی بنی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ نے ایکشن لیا سندھ ہائی کورڈ نے ایکشن لیا بٹ انتظامیہ کے قلاف کچھ نہیں ہوا انتظامیہ ویسی ویسے اب دو یونیورسٹی کے سبق لینا چاہیے تھا اگر انہوں نے کوئی کاروائی کی ہوتی تو یہ یونیورسٹی بھی کوئی سبق پکڑتی بٹ کچھ نہیں ہوا تو اس بار بھی ہوپس ہو کہ کچھ ہو کوئی کاروائی ہو تانکہ نصیحت پکڑیں یہ وائس چانسلرز بھی باقی جنگ سے ایک سوسی گفتکو کرتے ہوئے صدر پی ایم ڈی سی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پرچا اٹھونے پر انہوں نے چیف سیکٹری سندھ اور وائس چانسلرز سے رابطہ کیا ہے اور اپنی تشویر سے اگاہ کیا ہے جبکہ دونوں کا کہنا تھا کہ خبریں درست نہیں ہیں اور سوالات طلبہ کی جانب سے چار بجے کے بعد شیئر کیے گئے ہیں یہ جاری ہوئے ہیں جبکہ پرچا دو بجے ختم ہو چکا تھا ادھر سوشل میڈیا پر بیاس میں طلبہ کی جانب سے کہا گیا کہ جب ٹیسٹ مرکز میں موبائل اور گریہ لے جانے کی جازت نہیں تھی پھر پرچا بھی طلبہ سے اسی وقت لے لیا گیا تو پھر پرچا کیسے اوٹ ہو سکتا ہے اور سٹوڈنٹ کا بہت بڑا کوئیسٹن یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پرچا سٹوڈنٹ نے لیک کیا ہے تو سٹوڈنٹ کے پاس تو نہ تو کوئی گڑی تھی نہ کوئی الیکٹرونک ڈوائیس تھی تو انہوں نے کیسے پکس لے کر اپلوڈ کر دی کیونکہ پیپر تو کوئیسٹن پیپر تو ان سے لے لیا گیا تھا بس ان کو کاربن شیٹ ملی ہے تو اس حوالے سے بھی پی ایم ڈی سی نے ایکشن لیا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایم ڈی سی بھی جیسے تقریبا ڈائی تین وقت کے بعد جا گی ہے رسپونس آیا ہے تو اب بتاتے چلیں کہ جیسا کہ سٹوڈنٹ کی جانب سے اب پھر سوالات اٹھائی جا رہے ہیں اور سٹوڈنٹ کی جانب سے کافی ٹرینٹ چلائے جا رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کی پیپر جو لیک ہوا ہے اس پر انکوائری کی جائے جیسا کہ آنسر کیز بھی رونگ تھیں اس کے علاوہ کوئیسٹنز بھی آفٹ آف سلیبز تھے کافی زیادہ سٹوڈنٹ کے احترازات ہیں دو یونیورسٹی کی جانب سے جو ایم ڈی کیٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹری ریکنڈکٹ کروایا گیا ہے تو سٹوڈنٹ کی جانب سے یہی ہے کہ اگر پرچہ ہم نے لیک کیا ہے تو پھر پورا پرچہ اور آنسر کی کیسے ورڈس اپ ہوئے جبکہ پورا پرچہ یاد رکھنا اور اسی ترتیب سے ورڈس اپ کرنا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے کہ سیم ٹو سیم آنسرز بھی آپ کو آتے ہوں تو آپ فوراں سے ایم ڈی کیٹ کے بعد جا کر پورا ترتیب سے اس کو سکیجول کر کے تو پیپر لیک کر دیں تو جیسا کہ یہ ایم پوسیبل ہے باقی جیسا کہ سٹوڈنٹس نے بتایا ہے کہ پیپر لیک ہوا تھا صبح کا ہی جیسا کہ آپ کے ساتھ پکس بھی شیئر کی گئی تھی کہ صبح کوئی پیپر لیک ہوا تو کچھ جگہ پر کہا گیا ہے کہ رات کو لیک ہو گیا ہے بٹ صبح والا تو کنفرم تھا باقی ٹیس سے تو پہلے کنفرم ڈیک ہو چکا تھا باقی لیٹس ہی کہ پی ایم ڈی سی کے ایکشن لیتی ہے باقی اب اگین تو ریکنڈکٹ ہونے سے رہا اتنی بار تو نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسری بار لیتے ہوئے انہوں نے اتنا سوچا تھا کہ کیا کریں کیا نہیں تو پھر جا کر ڈیٹ ملی تھی اب جو تھرڈ ٹائم تو ریکنڈکٹ ہرگز نہیں ہو سکتا اب کوئی نہ کوئی سلیوشن نکلے گا پی ایم ڈی سی کچھ کرے گی یا گریس مارکس دے گی ضرور اس فیصلے پر نظریں ثانی کرے گی اور آپ سٹورنٹس کے مارکس بھی بڑھیں گے انشاءاللہ باقی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بھی ہو بہتر ہو اور باقی اس بار کوئی نہ کوئی کاروائی ضرور آئے گی عمل میں کیونکہ پی ایم ڈی سی کے صدر نے بھی اس پر ایکشن لیا ہے اور باقی پی ایم ڈی سی کے جو صدر کا رسپونس آیا ہے ایم ڈی کیٹ پیپر لیگج کے بارے میں اس کے بعد سٹورنٹس نے کہا ہے کہ نوٹس لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک مافیاز کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا تو یہ بھی ایک صحیح بات ہے کہ پہلے بھی مافیاز کو نہیں پکڑا گیا بس سٹورنٹس کے انہوں نے ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کروا لیا ہے سٹورنٹس نے تو جو بھی ٹرومہ سے گزر کر ایم ڈی کیٹ دے دیا تو جنہوں نے پہلے محنت کی تھی ان کو اگین جب گزارا گیا ہے اسی ٹرومہ سے تو اب ان کے مارکس کم آئے ہیں آنسر کیز رونگ تھیں پیپر آوٹو سلی بس تھا تو اس وجہ سے اب وہ سٹورنٹس تو آگ بگولا ہوئے پڑے ہیں نا واقعی نوٹس لینے سے کچھ نہیں ہوگا کاروئی کرنی چاہیے جو سندھ میں جو ایم ڈی کیٹ مافیاز ہیں ان کو پکڑنا جاہی ہیں اور باقی کے پی کے میں ایم ڈی کیٹ 2023 ریکنڈکشن کی بات کریں تو جیسا کہ نیکس سنڈے آنے والے نیک کمنگ سنڈے میں 26 نومبر کو ایم ڈی کا ریکنڈکٹ ہونے جا رہا ہے تو اس حوالے سے کے پی کے سٹورنٹس بھی ہیں خفا کہ کیا ہمارا بھی اسی طرح پیپر لیک ہو جائے گا کیونکہ سندھ کی مینجمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ اس سے زیادہ پیپر لیک ہو گیا تو کیا آیا کہ ہمارا کے پی کے میں بھی اس طرح چھو گا بات آپ کو بتاتے چلیں گے کے پی کے میں اس بار انتظامیاں نے کافی ایکشن لیے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں گے جیسا کہ کے پی کے فیصلے بھی جلدی ہوئے جی آئی ٹی رپورٹس بھی جلدی ہیں کے پی کے گورنمنٹ زیادہ سیریس تھی اس معاملے میں اسی لیے ڈی سی صاحب نے بھی اجلاس بلائے وزیراعہ صاحب نے بھی بلائے جبکہ سندھ میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا سندھ میں بس دو یونیورسٹی کا ایک نوٹیفکیشن ہی آیا تا تقریباً ایک منت پہلے تو پھر اس ٹوڈنٹ کو کنفرم ہوا تھا کہ ایم ڈی کیر ڈی کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے بٹ کے پی کے کے معاملے میں کافی زیادہ اجلاس بلائے گئے اس ٹوڈنٹ کا کیس سپریم کورٹ میں گیا اور اس کے علاوہ پھر جو سٹوڈنٹ کے اترازات تھے ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے فنگر پرنٹنگ سسٹم متعارف کروایا اس کے علاوہ جو موبائل سروس بند رکھی جائے گی اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کو کافی اتماع میں لیا گیا کہ پورا پی ایم ڈی سے کے رولز اینڈ ایگولیشنز کو فالہ کیا جائے گا اور ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ سٹوڈنٹس اتنی محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کو ہرگی زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور باقی ایک فیر اور ٹرانسپیرنٹ وے سے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایم ڈی کیرٹ لینا چاہیے اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے باقی لیٹسی جو بھی ہوتا ہے کے پی کے میں پیپر دیکھے آئے تو آپ کے ساتھ وہ بھی شورتحال شیئر کر دی جائے گی جو سٹوڈنٹس کا رسپونس ہوگا آپ لازمی آ کر بتائیے ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں جو بھی آپ کا بھی ایم ڈی کیرٹ کا جو بھی مسائل ہوں گے لازمی شیئر کریں اور باقی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کوئی بھی آپ کے سندھ کی طرح کے مسائل نہ بنے اس پر آپ کا ایک ٹرانسپیرنٹ وے میں ایم ڈی کیرٹ کنڈکٹ ہو جائے باقی مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل السدات اونلائن اکیڈمی کلازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو تمام ایڈوکیشن ریلیٹڈ نیوز پروائیڈ کی جاتی ہیں ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ